آدم مسیح دنیا میں خادم و دین خدا اندیسی مسیح کے بعد سب سے زیادہ ذکر آدم ہی کا کرتے ہیں لفظ آدم بائبل مقدس میں پانچ سو ساٹھ مرتبہ آیا ہے بعض اوقات اسم معرفہ کی صورت میں سب سے پہلے انسان کے لیے اور اکثر اوقات اسم نکرہ کی شکل میں نسل انسانی کے لیے اور اس طرح یہ آدمزاد اور بنی آدم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے آدم زمین کی مٹی سے بنایا گیا اور خداون خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا خداون خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نغیبانی کرے اور اسے حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک توک کھا سکتا ہے لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا خداون خدا نے آدم کے لیے ایک مددگار اس کی ماند بنایا جسے دیکھ کر آدم نے شائرانہ انداز میں کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی سامپ نے ہوا کو بہکایا اور اس نے ممنوع درخت کا پھل نہ صرف خود کھا لیا بلکہ آدم کو بھی کھلایا یوں دونوں خالق خدا کے حضور گناہ گاہ ٹھیلے اور باغِ ادن سے باہر نکال دیے گئے آدم نے کل نو سو تیس برس عمر پائی اور خداون خدا کے کول کی مطابق بلاخر مر گیا خداون خدا نے آدم اور ہوا کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور انہیں باغِ ادن میں رکھا تاکہ وہ ان سے رفاقت رکھ سکے اس رفاقت اور شراکت کے لیے خدا نے پہل کی اور وہ خود ہی تھنڈے وقت پر ان سے ملنے باغِ ادن میں آیا کرتا تھا حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رفاقت کتنے عرصے تک قائم رہی اور وہ کیا باتیں تھی جو ان کے درمیان میں ہوا کرتی تھی تہم یہ ضرور جاننا ضروری ہے کہ گناہ کے سبب سے ان کی یعنی خدا اور انسان کی رفاقت ٹوٹ گئی اس طرح خالق خدا اور انسان کے مابین جدائی کی دیوار کھڑی ہو گئی لیکن یسو کی سلی بھی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سباب سے یہ دیوار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھا دی گئی خدا کی صورت پر خالق خدا کی ہم جیسی شکل و شبہت نہیں بلکہ وہ روح ہے اور ایک مکمل شخصیت کا مالک ہے ایک شخص میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ اکل احساس اور قوت ارادی ہے اکل کا تعلق ذہن قوت قوت فیصلہ اور ادراک سے ہے اور احساس محسوس کرنے یا احساس کی قوت مسرط بخش یا تکلیف دے انسانی احساسات جن کا تعلق جذبات سے ہے احساس کہلاتے ہیں اور قوت ارادی یعنی قوت انتخاب قوت عمل اور ذاتی ارادہ کی قوت شخصی طور پر یہ سب کچھ آدم اور ہوا میں پایا جاتا تھا انسان خالی خدا کی صورت اور شبیہ پر خلق ہونے کی وجہ سے اس لیے زمین پر رکھا گیا تاکہ اپنی روز مرہ زندگی سے اس کی خوبیاں اور جلال ظہر کرے آدم اشرف المخلوقات اور حکمران پیدا کیا گیا سمندر کی مچھلیوں اسمان کے پرندوں چپائوں اور روی زمین پر رینگنے والے تمام جانداروں پر اس کا اختیار تھا باغ عدن کی باغبانی اور نکے بانی کرنا اور تمام جاندوں کے نام رکھنا اس بات کا قوی ثبوت ہے کہ انسان حکمران اور تاجدار پیدا کیا گیا تھا عبرانی اسے آدم کو اختیار حاکم بنایا گیا تاہم گناہ کرنے کے سبب سے وہ ڈرپوک ننگا الزام لگانے والا خاکی اور گناہ گاہ ٹھہرا گناہ کی سزا اس سے مشکت اور موت کی صورت میں ملی اور وہ خالق خدا کے حضور سے خارج ہو گیا بے شک جسمانی طور پر اس نے 930 برس عمر پائی لیکن روحانی اعتبار سے وہ اسی روز خداوند خدا کے کال کے موافق مر گیا اور زمین پر یہ اصول مقرر ہوا کہ آئے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا آدم کبھی بھی خاک میں دفن ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا لیکن گناہ کرنے کے سبب سے وہ کمزور اور بے سبات ہو گیا اور یوں موت اس پر غالب آگئی موسیقی موسیقی موسیقی